بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں میں نے ایک سال پوری اتیاد کی اور نہ کبھی کسی شادی پہ گیا نہ کسی ریسٹرانٹ میں کھانے پہ گیا اپنی سوشل ڈسٹنس بھی رکھی اور زیادہ طرف میں نے اپنے ماسک پینا ہوا تھا تو میں بچا رہا تو جو پہلی دو دفعہ کووٹ کے جو ویوز آئے جو پیکس آئیں تو میں ان پاکستانیوں میں سال تھا جو جو بچا ہوا تھا اس بیماری سے جب سینٹ کا الیکشن آیا تو سینٹ کے الیکشن کے اندر میری سے وہ اتیاد نہیں کی گئی جو مجھے کرنی چاہیے تھی اور مجھے بھی یہ بیماری ہو گئی یہ وائرس ہو گئی میں آج آپ سب سے بڑا جتنی بھی میں اس کی تاقید کروں وہ کم ہے دیکھیں یہ جو تیسری پیک آئی ہے یہ پہلی دو پیک سے زیادہ شدت والی پیک ہے اور میں آپ سب سے تاقید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت اتیاد کی جائے سب سے پہلے تو یہ ماسک پہنے یہ ماسک اس لیے ضروری ہے کہ ساری دنیا کا اب یہ تجربہ ہے کہ جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آپ بہت کم چانس ہو جاتی ہے کہ آپ کو بھی یہ بیماری لگے تو سب سے پہلے تو یہ کریں دوسری چیز ہم کیونکہ ہم بند نہیں کر سکتے اپنا ملک ہم لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو بند کر دیں اور پھر ان کو کھانا بھی دیں اور ہم ان کا دھیان بھی رکھیں بلکہ ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یہ وسائل نہیں ہیں تو اس لیے ہم بند تو کر نہیں سکتے اصل تو یہ ہو کہ ہم ملک کو بند کر دیں لیکن ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایس او پیز ہیں مثلا یہ جو آپ ماسک پہنتے ہیں اس کے اوپر پوری آپ پوری کوشش کریں اور دوسروں کو بھی کہیں کیونکہ مجھے میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں مجھے خطرہ یہ ہے کہ جو تیسری دفعہ یہ جو تیسری پیک آ رہی ہے کرونا کی یہ پہلی دو پیک سے زیادہ شدت والی پیک ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کدھر جاتی ہے آگے ہمارے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ہسپتالوں میں خاص طور پر اس باری جو اور یہ آئی ہے انگلنڈ سے اور جو انگلنڈ سے جو لوگ آئے ہیں وہ لاہور میں آئے ہیں جو جو اسلام آباد میں ہیں جو پشاور میں ہیں یہاں تیزی سے بڑھے ہیں کیسز ہسپتالوں میں اس وقت بھرتے جا رہے ہیں آہ وینٹی لیٹر پر لوگ جا رہے ہیں آکسیجن پر لوگ جا رہے ہیں تو میں آپ سے تاگی جس طرح آپ نے پہلی دفعہ پہلی جب پیک آئی تھی تو ہم وہ ملک ہیں جو دنیا نے مثال ہماری دی تھی کہ ہم سب سے بہتر نکلے اسی طرح مجھے پتہ ہے کہ ایک سال ہو گیا اور لوگ اس کی پروانی کرتے ہیں میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں خدا نہ خواستہ کہ اگر یہ جسی ریٹ جس ریٹ پہ یہ جا رہے ہیں یہ پھیلتا گیا تو ہمارے ہسپتال سارے بھر جانے ہیں لوگوں کے پاس جس طرح جو جو ویکسین ہے کرونا کی وہ دنیا میں اس کی شارٹیج ہو گئی ہے جو ہمیں دنیا نے کہا تھا کہ ہمیں ملے گی وہ بھی نہیں ہمیں مل رہی کیونکہ ان جو ملک بناتے ہیں ادھر شارٹیج ہو گئی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے ایس او پی اس کے پر فالو کریں کوئی ایسی جگہ کے پر نہ آجائے جس طرح شادیاں جس طرح ریسٹورانٹس جہ در بڑی تیزی سے پھیلتا ہے جس کو سوپر سپلیڈر کہتے ہیں وہاں کوئی بھی نہ چاہے ہر چیز ہم جو ہم جہ در سے ہم آوائیڈ کر سکتے ہیں ہم وہ نہ کریں ہم اپنی بزنس نہیں بند کر سکتے ہم فیکٹریہ نہیں بند کر سکتے لیکن جو ہم کر سکتے ہیں کہ جدر جدر بند جگہوں کے پر پبلک پلیسز ادھر ہمیں اس وقت نہیں جانا چاہیے اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کیونکہ میں گزر چکا ہوں اس سے اللہ نے میرے پہ تو بڑا کرم کیا ہے اور میری بیوی پہ بڑا کرم کیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ایسی بیماری ہے خدا نہ خاص تھا کہ یہ اگر آپ کی سینے میں چلی جائے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پوری اتیاد کریں شکریہ